اسلام علیکم آج ہم ذکر کریں گے پاکستان کی اس پہلی فلم کا جو ایک افثانوی، مت یا خیالی سٹوری پر مبنی ہے جی ہاں 1969 میں سولوے نمبر پر جو فلم ریلیز ہوئی اس کا نام تھا ناگل یہ فلم فلم حیات کے بینر ستلے ریلیز کی گئی اس فلم کے پروڈیوسر وزیر علی تھے جبکہ اس کے ڈیریکٹر مشہور مصنف خلیل کیسر تھے اس فلم کی کہانی عزیز میرٹھی نے لکھی جبکہ اس کی اکس بندی مسود الرحمن نے کی اردو زبان کی یہ فلم ایور نیو سٹوڈیو لاہور میں تیار کی گئی اس فلم میں کن اداکاروں نے اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کے نمائع اداکاروں میں نیلو رتن کمار حسنا یوسف خان نظر ساکی ریکھا عباس اجمیری بیگم پروین اور حامد شامل تھے جبکہ سلطان راہی نے ایکسٹرا اداکار کے طور پر شرکت کی یہ پہلی فلم تھی جس میں یوسف خان نے فل ویلن کا رول پلے کیا اس فلم کی سٹوری کیا تھی آئیے دیکھتے ہیں اس فلم کی کہانی سامپوں کے جوڑے کے گرد گھومتی ہے جو سو سال بعد انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں جبرو سپیرہ اداکار ساکی مدتوں سے ایسے سامپوں کی تلاش میں ہوتا ہے جو انسانی شکل اختیار کر سکے اور جن کے قبضہ میں خزانے بھی ہوں آخر ایک دن اسے ایک سامپ مل ہی جاتا ہے جبرو آگ جلا کر سامپوں کو باہر نکالنے لگتا ہے مگر وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر بچھڑ جاتے ہیں نار سامپ تو جنگلوں میں نکل جاتا ہے جبکہ مادہ سامپ کوئل اداکارہ نیلو ایک گلیوں میں گانے بجانے والے جگنوں نظر کے ساتھ رہنا شروع کر دیتی ہے اسی شہر کے ایک نواب حشمت اداکار عباس اجمیری کا مو بولا بیٹا ساون اداکار رتن کمار ایک دن درخت سے گر کر بہوش ہو جاتا ہے اتفاق سے نار سامپ انسانی روپ میں وہاں ہوتا ہے ساون کی محبوبہ سنوبر اداکارہ حسنہ گھبراہت میں گھر والوں کو بلانے بھاگتی ہے اسی طوران نر سامپ جو ساون کا ہم شکل ہوتا ہے اس کے کپڑے پہن کر اس کی جگہ لیڑ جاتا ہے جسے نواب حشمت ساون سمجھ کر اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہے جبرو سپیراج ساون کو شیشناگ سمجھ کر اٹھا لے جاتا ہے مگر گھر پہنچ کر اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ناغ نہیں انسان ہے درخت پر سے گرنے سے ساون اپنا ذہنی توازن اور اپنی یاد داشت کھو دیتا ہے جبرو اور اس کی بیوی ساون کو بیٹا بنا کر گھر رکھ لیتے ہیں ادھر کوئل گلی گلی اپنے ناک کو ڈھونٹی ہے نواب حشمت کی بیوی اداکارہ بیگم پروین کا بھتیجہ بادل اداکار یوسف خان ایک دن سرے بزار کوئل کو دیکھ کر اس پر عاشق ہو جاتا ہے اور اس سے دست درازی کرتا ہے مگر کوئل اسے بری طرح دھتکارتی ہے بادل کوئل کو ہر طریقے سے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کوئل ہر بار اسے ٹھکرا دیتی ہے ادھر نواب کے گھر میں شیشناک ساون کے روپ میں رہنا شروع کر دیتا ہے اور ساون جبرو سپیرے کا بیٹا گبرو بن جاتا ہے کوئل جو اپنے ناک کی تلاش میں ہوتی ہے بادل سے تنگ آ کر ناچنا گانا بند کر دیتی ہے کھانے کے لالے پڑھنے پر وہ جگنو کو ایک ویران جگہ پر لے جاتی ہے جہاں وہ ایک خزانے کی نشان دہی کرتی ہے جسے حاصل کر کے اس کی اور جگنو کی زندگی آسان ہو جاتی ہے بادل ایک رات اپنے گنڈوں کے ذریعے کوئل کو گھر سے اغوا کروا لیتا ہے مگر کوئل وہاں سے فرار ہو جاتی ہے اور واپس جگنو کے پاس آ جاتی ہے بادل کے گنڈے ان کا خزانہ بھی لوڑ لیتے ہیں جس پر دونوں شکایت لے کر نواب حشمت کے پاس جاتے ہیں جو ان کے خزانے کی بات کو لے کر ہنسی میں اڑا دیتا ہے اور اگلے دن اپنے بیٹی کی سالگیرہ میں آ کر ناچنے کا کہتا ہے اسی طرح کوئل کی نظر وہاں سابن پر پڑتی ہے جو اصل میں شیشناگ ہوتا ہے اگلے دن سالگیرہ میں کوئل شیشناگ کو پہچان جاتی ہے اور ناچ کے بعد نواب سے دولت کے بدلے حویلی میں رہنے کی اجازت لے لیتی ہے اور گاہے بگاہے ساون یعنی اپنے ناک کے قریب آنے کی کوشش کرتی ہے ادھر ساون جو سپیرے کے گھر میں رہ رہا ہوتا ہے ایک دن سنوبر کو دیکھ لیتا ہے اور اسے اپنا ماضی یاد آنے لگتا ہے ایک دن بادل گھر میں موجود کوئل کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے مگر این موقع پر نقلی ساون یعنی شیشناگ وہاں آ جاتا ہے دونوں میں خوب تلوار بازی ہوتی ہے مگر آخر میں نقلی ساون جیت جاتا ہے کوئل نماب کے سامنے آ کر گواہی دیتی ہے جس کے نتیجہ میں بادل کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور سنوبر کی شادی کا فیصلہ ساون سے کر دیا جاتا ہے بادل غصے میں ساون کو راستے سے ہٹانے کے لیے رات کو اس کے اوپر سام چھوڑتا ہے مگر وہ ساون یعنی شیشناگ کو ڈسنے کے بعد خود ہی مر جاتا ہے ایک دن بادل ساون کو راستے میں روک کر پھر لڑنے کی دعوت دیتا ہے مقابلے کے دوران ساون بار بار اس کو سمجھاتا ہے لیکن بادل نہیں مانتا آخر ساون یعنی ناگ تلوار اپنے تھوپ میں ڈبو کر بادل کو مارتا ہے جس کے زہر سے بادل کی موت واقعہ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے ساون اور سنوبر کی شادی پکی ہونے پر کوئل غصے سے پاگل ہو جاتی ہے اور ایک رات ناگن کے روپ میں سنوبر کو ڈس لیتی ہے سپیرے کو بلایا جاتا ہے مگر سپیرہ کہتا ہے کہ بہت دیر ہو چکی ہے اسی دوران نکلی ساون یعنی شیشناگ وہاں آ جاتا ہے جو سب کو باہر نکال کر سنوبر کا زہر چوس لیتا ہے اور سنوبر بچ جاتی ہے لیکن یہ سارا منظر کوئل یعنی ناگن دیکھ لیتی ہے سنوبر اور نکلی ساون کی شادی کا اعلان کر دیا جاتا ہے سپیرے جبرو کو جب اس بات کا پتا چلتا ہے تو اسے یقین ہو جاتا ہے کہ شیشناگ حویلی میں ہی موجود ہے وہ اصلی ساون کو لے کر شادی میں آتا ہے اور تماشا دکھانے کی اجازت چاہتا ہے شیشناگ اصلی ساون کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے بین بچتے ہی ساون یعنی شیشناگ کی حالت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے مگر این موقع پر کوئل یعنی ناگن اپنے ناگ کو بچانے آ جاتی ہے اور سپیروں اور ناگن میں پکڑنے اور بچانے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے سپیروں کا پلڑا بھاری ہوتا دیکھ کر ناگن وہاں سے بھاگ جاتی ہے جبرو بڑی چلاکی سے شیشناگ یعنی نکلی ساون کو گلے سے پکڑ لیتا ہے جس سے وہ فوراں ناگ بن جاتا ہے اور یوں جبرو کامیاب ہو جاتا ہے اصلی ساون اور سنوبر دوبارہ مل جاتے ہیں مگر کوئل یعنی ناگن باہر جبرو کا انتظار کر رہی ہوتی ہے اور راستے میں جاتے ہوئے جبرو کو ڈس لیتی ہے جس سے اس کی پٹاری گر جاتی ہے اور ناگ بھی ازاد ہو جاتا ہے جبرو مر جاتا ہے اور ناگ اور ناگن مل جاتے ہیں ناظرین اس بات میں کوئی شک نہیں یہ فلم ایک لا جواب فلم تھی لیکن میں اس فلم کے بارے میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا بلکل اسی طرح جیسے ہر انسان کی ذاتی رائے ہوتی ہے میری بھی رائے ہیں اس فلم کے مین کردار کے لیے رتن کمار بلکل فٹ نہیں رہے شیشناک کو انسانی روپ میں دکھانے کے لیے ایک جاندار ہیرو کی ضرورت تھی مگر رتن کمار کا بچگانہ چہرہ اور بچوں جیسی آواز ذرا بھی اس فلم میں متاثر کن نہیں رہی اگر ان کا کریکٹر سولو ہوتا یعنی کہ وہ اکیلے ہی پوری فلم میں پرفام کرتے تو بات کچھ اور تھی مگر دو دو بھرپور جوان ہیروینز کے سامنے رتن کمار بولتے ہوئے بلکل بچوں کی مانند لگے حسنا اور خاص طور پر نیلو کا ووکل ٹرون مقالموں کا انداز ایسا زبردست تھا جس نے رتن کمار اور ان کی ایکٹنگ کو اس فلم میں اُبھرنے کا موقع ہی نہیں دیا اور اگر دیکھا جائے تو رتن کمار کی جوڑی نیلو کے ساتھ انتہائی مزہے کا خیز لگی جیسے ایک جوان عورت کے ساتھ آپ ایک بچے کو ہیرو کے طور پر لے آئیں اور اس کی آواز بھی بلکل بچوں جیسی ہو تو کیسا عجیب سا لگے گا شاید یہ اس وجہ سے تھا کہ اس فلم کے پروڈیوسر وزیر علی حقیقت میں رتن کمار کے بڑے بھائی تھے اس کے علاوہ یوسف خان ایک بھرپور جنگجیو نوجوان کے روپ میں اور ایک مرد کے طور پر صحیح طریقہ سے اُبھر کر سامنے آئے اور ان کی ایکٹنگ واقعی لا جواب رہی خاص طور پر اس فلم کا ایک سین جس میں دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یوسف خان کسی بچے سے مقابلہ کر رہے ہیں اور یہ بات انتہائی ہنسی والی ہے کہ ایک بچہ یوسف خان جیسے جوان بندے کو تلوار بازی میں ہرا دیتا ہے شاید اس کی وجہ وہی ہو کہ وہ وزیر علی کے بھائی تھے اس فلم کی موسیقی میں کون کون حصے دار تھے آئیے دیکھیں اس فلم کے تمام گانوں کی شاعری قتیل شفائی نے کی جبکہ موسیق سبدر حسین نے ترتیب دیا اس فلم کے گلوکاروں میں زبیتہ خانم کوستر پروین اقبال بانو ناہید نیازی اور سلیم رضا شامل تھے اب آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں اس فلم کے گانوں اور ان کو گانے والے گلوکاروں پر اس فلم میں کل سات گانے شامل تھے جن میں اقبال بانو کے امبوا کی ڈاریوں پہ جھولنا جھلا جا اب اکی ڈاریوں پہ جھولنا جھلا جا بھنکے سامن تو سجن گھر آ جا بان نینوں کے سینے پہ ماروں گی میں اور یہ دونوں گانے اداکارا نیلو پر پچھرائز کیے گئے زبیتہ خانم کے میرا پیار ہار گیا رے میرا پیار ہار گیا ہائے رے مانگے خوشی دکھ پائے رے کوئی کہاں اب جائے رے موہے کیسا جو بنوا کا چور ملا رے یہ دونوں گانے بھی اداکارا نیلو پر پچھرائز ہوئے موہے کیسا جو بنوا کا چور ملا رے جو کھا بھمرا وہ بن کے چکور ملا رے کوئی پیسا جو بنوا کا چور ملا رے کوئسر پروین کے ہٹ جاؤ میں تم سے نہ بولو رے ہٹ جاؤ میں تم سے نہ بولو رے ہٹ جاؤ میں تم سے نہ بولو کا ہی پچھے ستائے شرم نہیں آئے میں تم سے نہ بولو رے یہ گانا اداکارا حسنہ پر پکچھرائز کیا گیا نہید نیازی کے سنیاں جی کو ڈھونڈنے چلی پھروں میں گلی گلی یہ گانا اداکارا نیلو اور اداکار نظر پر پکچھرائز ہوا سنیاں جی کو ڈھونڈنے چلی پھر میں گلی گلی جو گن بن کے پیاں کو ڈھونڈنے چلی جو گن بن کے سلیم رضا کا رت 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 رنگ بدلتا میلا نہ تیرا نہ میرا ہے رت رت رنگ بدلتا میلا نہ تیرا نہ میرا ہے ایمان کرے کس بات پہ مورک جو گی والا تیرے اس فلم میں اکبال بانو نے دو زبیدہ خانم نے دو کوسر پروین نے ایک نہید نیازی نے ایک اور سلیم رضا نے ایک سولو گیت گائے یہ فلم بھی اٹھارہ جون انیس سو انسٹھ بروز جمعیرات اید الازہا کے موقع پر کرتار سنگھ کے ساتھ لاہور اور کراچی کے آڈینس سینما میں نمائش کے لیے پیش کی گئی جہاں اس نے اکتیس ہفتے مکمل کیے اور سلور جوبلی بھی منائی اور یوں فیصلہ کے بعد سال کی یہ دوسری سپر ہٹ فلم قرار پائی تو ناظرین یہ تھا فلم ناگن کا ایک مکمل ریویو امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مد بھولیے گا تاکہ ہمارا آنے والا ہر نیا ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں اس فلم میں شامل ہیرو ہیرویں ہیرویں موامن اداکار موامن اداکارا ایکسٹرا اداکار ایکسٹرا اداکارا کومیڈین گلوکار گلوکارا موسیقار یا اس فلم کے حوالے سے اگر آپ مزید کچھ جانتے ہیں تو کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے جو ہمارے چینل کے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے مزید معلومات کا سبب بنے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری یہ معلومات آپ کے ذریعے دوسروں تک بھی پہنچیں گلوکارا 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 اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اللہ حافظ